اسلام علیکم جی آپ دیکھیں ہم دوسرے سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین چودہ اگست دوہزار اکیس کو لاہور کے اندر ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کے ساتھ ایک انتہائی بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں حجوم کی موجودگی میں خاتون کو جو ہے وہ حراسہ کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ جو موجود ان کی ٹیم تھی ان کو بھی جو ہے وہ حراسہ کیا گیا تھا اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انوالک تھے جس کے بارے جس کے اوپر جو ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم ہے انہوں نے مقدمہ بھی دلچ کروا رکھا تھا اگر واقعے کے تھوڑی سی ڈیٹیل کی بات کریں تو لاہور کے گریٹر اقبال پارک کے اوپر جو چودہ اگست کے اندر ٹک ٹاکر جو آئیشہ اکرم ہے وہ ویڈیو بنانے کے لیے جاتی ہیں اور وہاں پر ان کی ساتھ جو ہے وہ دو تین لڑکے جو ہے ان کی ٹیم کے بھی ہوتی ہیں جس میں نمائیہ اکردار جو ہے وہ ایک ریمبو نامی لڑکے کے تھا جو کہ ان کے ساتھ ہی ان کی ٹیم کا حصہ تھا جو کے بعد میں جو ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ان کی نازیبہ ویڈیوز اور وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ جو سارا پلان تھا اس دن گریٹر اقبال پارک جانے کا وہ بھی ریمبو کا ہی بنایا ہوا تھا اس میں جب لوگوں نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ حراظہ کیا ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا ان کے کپڑے بھی جو ہے وہ پھارے گئے اس طرح جو سیکیورٹی تھی منارے پاکستان کی تو وہاں پہ جو موجود سیکیورٹی گار تھا انہوں نے ایک محفوظ کمرے کے اندر جو ہے ان کو جانے کے لیے رستہ دیا جس کے بعد خاتون کو جو ہے وہ وہاں سے ان کی جان کی جان بچائی گئی اور ان کو بعد میں پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی جو کہ ان کو واپس ان کے پاس پولیس پہنچ چکی تھی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا جو ہے وہ سلوک کر چکے تھے خاتون کی جو بالیاں تھی اور اس کے علاوہ جو ان کی انگوٹیاں تھی وہ بھی چھین لی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ٹیم میمبر تھے ان سے موبائل فون اور پندرہ ہزار جو ہے وہ نگتی بھی ان کے پاس موجود تھا جو کہ حجوم کے ہی لوگوں نے ان سے چھین لیا تھا اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ سترہ اگست کو خاتون کی مدیت میں ہی تھانہ لاری اڈے میں درج کیا گیا اس مذکورہ واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ تازیرات پاکستان کی دوہ تین سو چون اس کے علاوہ تین سو بیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو سنتالیس اور دفعہ ایک سو انچاس کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا اس وقت جو پاکستان کے پرائیم میریسٹر تھے وہ عمران خان تھے اور انہوں نے اس واقعے کے اوپر سختی سے نوٹس بھی لیا تھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان طریقہ نصاب کے رہنما زلفی بخاری ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو پرائیم میریسٹر عمران خان ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ اس واقعے کے بارے میں ڈریکٹ جو ہے وہ بات کیا اور اس کے اوپر جلد دس جلد جو ہے وہ انکوائری بنانے اور اس اس واقعے کی جو ہے وہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا ان کو کہا گیا تھا اس کے اس کے اگر ہم ابھی کی کرنٹ جو سیچویشن ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرے تو خاتون ٹک ٹاکر جو ہے وہ آئیشہ اکرم انہوں نے اس اس مقدمے کی جو پیروی کرنے سے آپ انکار کر دیا ہے انہوں نے اس تمام ملزمان جو کہ اس کے اندر ملوث تھے گرفتار ہو چکے تھے اس میں ریمبو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو ملزمان تھے وہ بھی اس میں شامل تھے ان کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے خاتون نے یہ عدالت میں موقف اپنایا ہے کہ اب وہ اس مقدمے کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرنا چاہتی اور اس میں شامل جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ معاف کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس ساری سیچویشن کو فیس کرتی ہیں اور جو آنے والے دنوں کے اندر ہے عدالت اس کو جو جس میں شامل جو ملزمان تھے ان کے ساتھ اب کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتی ہے اور کب ان کو جو ہے وہ ریلیس کر دیا جائے گا جو دیگر عدالتی معاملات ہوتی ہیں ان کو کرنے کے بعد اس کیس کے اندر اس مقدمے میں جتنے بھی ملزمان تھے ان کو بلاخر جو ہے وہ رہائی دے دی جائے گی اگر ہم بات کریں پریشر کے اوپر خاتون کی جو کرنٹ سیچویشن تھے اس وقت میں تو اس معاملے کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ہائپ ملی تھی اور ہر طرح کے لوگوں نے اس ایسیڈنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے تھی جو کہ ہر ایک نے اس کو غلط قرار دیا تھا لیکن بہت سارے جو ایسے معاملات ہیں جس میں خاتون ٹک ٹاکر جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس واقعے کے اندر جو ہے وہ خود بھی ملحوث پائے گی تھی کیونکہ ان کے جو ریلیشنشپ تھے جو ریمبو کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ویڈیوز تھی اس کے اوپر بہت سارے شکو پشبات اس وقت بھی پائے گئے تھے اب جب ریمبو کو بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ رہائی مل جائے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب آکے اس طرح کی اس کے اوپر کس طرح سے اپنا موقع پیش کرتے ہیں اور وہ ساری صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اب اس مقدمے کو جو ہے وہ خاتون کی رائے کے مطابق ان کی وہ اس مقدمے کو آپ فالو نہیں کریں گی لہٰذا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام الزمان کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے